ٹڈڈیوں سے کھیتوں کو بچانے کے لیے پرشاسن کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے اپنے طریقے سے کار کر رہے ہیں ٹڈڈی کو بھگانے کے لیے نئے طریقوں اور ینتروں کی کھوچ کی جارہی ہے ایسا ہی دیسی اپکرن مہر میں رہنے والے ایک گیاروی کے چھاتر نے بنایا ہے یہ اپکرن ٹڈڈیوں کو بھگانے میں کافی کارگر ثابت ہو رہا ہے مہدر پردیش میں ٹڈڈیوں کے پرویش سے پرشاسن سکتے میں رہا لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے کہ ان ٹڈڈیوں سے کھیتوں کو کیسے بچائے جا سکے مہر کے بری گاؤں میں رہنے والے ایک گیاروی کلاس کے چھاتر نشانت سنگھ نے ایک دیشی اپکرن بنایا اس اپکرن کی سرشنہ اس پرکار رکھی گئی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو یہ ستا تیجی سے بچتا ہے اور دونی سے ٹڈڈیاں دور بھاگنے لگتی ہیں اس اپکرن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گھر کی انوپیوگی بستیوں سے تیار کیا گیا ہے یہ اپکرن ہوا کی دشاہ میں اپنے آپ ہی تین سو ساٹھ ٹگری گھومتا ہے اور گھومنے کے ساتھ ہی کافی تیجی سے آواز کرتا ہے گاؤں والوں نے اس اپکرن کا اپیوگ کھیتوں میں کرنا شروع کر دیا ہے اس سے ٹڈڈیوں کے ساتھ ساتھ کھیتوں کو نقصان پہنچانے والے انپکشیوں کو بھی بھگانے میں ساہتہ مل رہی ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نقصالوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی